پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو کہا کہ یہ غزے بسر جو ہے اس کے لیے میں کسی سے مدد لوں تو جنہ بغدادی رحمت اللہ نے کتنی خوبصورت بات فرمائی اور آج ہم یہ سوشل بیڈیا کے ذریعے سے اس غزے بسر کے گناہ میں کتنے مبتلا ہیں اور یہ سوچ کے دیکھتے ہیں کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے میں ہوں اور بھی یہ سوشل بیڈیا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں اللہ اکبر ایک اللہ والے فرماتے ہیں میں ایک جگہ سے گزر رہا تو کچھ لوگوں کو دیکھا وہ تیر اندازی کھیل رہے ہیں ایک شخص کو دیکھا وہ ایک سائیڈ پر خاموش بیٹھا ہے کسی انہماک میں ہے میں اس کے بات کیا السلام علیکم وآلہ السلام کہا جی آپ اکیلے بیٹھے ہیں آپ سے میں درہا کچھ گفشپ کرلوں کہا کہ نہیں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہونا بہتر سمجھتا ہوں کہ کسی سے گفشپ کروں انہوں نے کہا اچھا نہیں میں نے تو سمجھا آپ اکیلے بیٹھے ہیں تو اس لئے میں سوچا میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤ اب یہ یہ بات ہے سوچنے یہ مومنانہ نظر ہے کہا میں اکیلہ نہیں ہوں میرے ساتھ میرا خدا ہے اور یہ دو فرشتے ہیں ہم چار لوگ ہیں تین لوگ میرے ساتھ ہیں آج ہم تو اس بات کو سوچتے بھی نہیں کہ ہم تو کہتے ہیں لونلینس بیٹا بھی گھر میں کہتا ہے ماما آئی فیل لونلینس کا شکار ہو گیا ہوں وہ لڑکی کہتی ہے ماما میں بھی لونلینس کونسی لونلینس بھی اس لئے کہ تم لوگ اس کو بتائے نہیں کہ بیٹا تم لون نہیں لونلینس نہیں تین تو تیرے ساتھ ہیں ایک اللہ تیرے ساتھ ہے اور دو فرشتے تیرے ساتھ ہیں اور چوتھا تو خود ہے چار لوگ چار لوگ لونلینس ہوتا ہے یہ ایمان بچوں کے اندر آج ہم بناتے نہیں ہیں بچمن سے جب ان کی تربیت اس اٹھان پر کرتے نہیں تو وہ بچہ بڑا ہوگی بھی کہتا ہے ماما آئی فیل لونلون ہو گیا ہے میں تو لونلینس نہیں کوئی لونلینس نہیں تو اس نے یہ کہا کہ میں اکیلہ تمہیں کس سے کہا میں اکیلہ ہوں میرے ساتھ میرا خدا ہے اور یہ کرام انکادمی دو فرشتے میرے ساتھ ہم تو چار لوگ ہیں میں اکیلہ کب ہوں جب یہ بات گئی تو وہ بذر فرماتے کہ میں واقعی جزاک اللہ کے چشمیں باز کر دی کہ واقعی تو نے میری آنکھیں کھول دی تو میں نے اسے اگلا سوال کیا میں نے کہا تو تو اللہ کے نیک بندہ لگتا ہے یہ جو تیر اندازی کر رہے ہیں ان میں کون جیتے گا فتح کس کی ہوگی یہ بھی سننے والی بات فتح کس کی ہوگی اسے کیا بات کی کہا کہ جس کی خدا نے مغفرت کر دی اس کی فتح ہو جائیں آج ہم سوچتے جسے انشانہ سے ہی لگا دیا تیری فتح کی واہ واہ یہ وارڈ مل گیا یہ فتح یہ مٹی یہ سوا یہ راک اس کی کوئی حقیقت نہیں فرمایا فتح حقیقی فتح اسی کی ہے جس کی خدا نے بخشش اگر کر دی اگر دنیا میں سو ایوارڈ تم نے حاصل کر لیے بات چاہو کہ ہاتھوں سے تم نے انعامہ حاصل کر لیے تمہارے سرٹیفیکٹ بھی کاغذ کا ٹکڑا ہیں تمہارے ایوارڈ بھی مٹی کا ڈھیر ہیں کوئی حقیقت نہیں ہاں اللہ تمہارک وطالعہ کیاں روز آخر میں جاؤ کر پہنچے اور اللہ نے تمہاری بخشش کر دی تم بھلے دنیا میں نشانہ غلط بھی لگا بیٹھے ہو بخشش ہوگی تو تم فتح پا گئے دیکھو مومن کی نگاہ کہاں جا رہی مومن اس کے بعد کہا کہ اچھا تو مجھے بتا سیدھا راستہ کیا ہے بزرگ کہتے ہیں میں نے اگلا سوال کیا بتا سیدھا راستہ کیا ہے اس نے آسمان کی طرح اشارہ کیا راستہ زمینوں پر نہیں راستہ آسمانوں کی طرح جاتا وہ سیدھا راستہ اور آج ہم زمینوں میں ڈونڈتے ہیں بادشاہ سے ملاقات ہو جائے بڑے سے ملاقات ہو جائے زمین کے خزانے مل جائے فرمایا کہ نہیں راستہ آسمانوں میں ہیں کیوں اس لئے کہ کائنات کا خالق و مالک رب کائنات کا عرش الہی تو آسمانوں پر ہے اس کا اجلا تو آسمانوں پر ہے فرمایا سیدھا راستہ آسمانوں پر ہے زمینوں پر نہیں تو کہنے کا مقصد یہ کہ گوئے کہ نگاہ سخن ہی بدل دیا بزرگ فرماتے کہ میں تو حیران ہوگی اس کی بات سن کے کہ اس نے نگاہ سخن ہی بدل دیا میں کیا سوچ کر اس کے سوال کر رہا تھا اسے یہ بات کہہ کے کہ میں اکیلا نہیں ہوں میرے ساتھ تو اللہ بھی ہے اور میرے دو فرشتے بھی آج سوشل میڈیا پر بیٹھ کے ہم جو خرافات دیکھتے ہیں اپنے نگاہوں کو گندہ کرتے ہیں غزے بسر کے ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہم یہ سوچ کے بیٹھتے ہیں کہ کوئی دیکھنے والا نہیں بچے تو دروازے لوگ کر کے سوتے ہیں اور ممہ بھی بیچاری ڈسٹرب ہو جائے پوچھتی ہیں بیٹھا ناشتہ لگ گیا آ جاؤ ناشتہ بریکفنس ریڈی تو ممہ میں آڑ جاؤں گا کیا ممہ کی حیثیت رہ گئی ہے کوئی قرب قیامت ہے کہ ماں کو لونڈیوں کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا اور باپ کی حیثیت اپنے دوست سے کم ہو جائے گی آج وہی حالت ہے تو کہنے کا مقصد یہ کہ ان بچوں کو یہ تعلیم دے بیٹا تو اکیلا نہیں ہے تیرے ساتھ تین موجود ہیں اور یہ تیری نیکیاں لکھ رہا ہے یہ تیرے گناہ لکھ رہا ہے اور خدا یہ سارا نظارہ دیکھ رہا ہے خود بھی انسان جب اس کا مراقبہ غور کرے تو جنیب اغدادی رحمت اللہ علیہ وسلم جب یہ بات کہی کہ غزے بسر میں میں کسی سے مدد لوں کیا بات فرمائی فرمایا کہ غزے بسر سے تو اس علم سے اس علم سے مدد لے کہ جس علم کے ذریعے سے تجھے یہ بات معلوم ہے کہ تیری نظر تیری نظر اس منظور پر بعد میں پڑے گی اور اس ناظر حقیقی کی نظر تیری نظر پر پہلے پڑے گی تو جس گناہ کی طرف اپنے نگاہ بڑھا رہا ہے فرمایا تیری نظر ابھی اس پر پڑے گی نہیں لیکن وہ جو تجھے دیکھ رہا ہے تیری نگاہ کو پہلے دیکھ چکا ہوگا اس سے تو یہ مراقبہ کر کہ میں اگر خدا نہ خواہ سے اس گناہ اور معاست کو دیکھ رہا ہوں تو بس سمجھ لے کہ وہ اس کی نظر نے مجھے پہلے دیکھ لیا ہے میری تو گناہ پہ نظر بعد میں پڑی ہے اس کی نظر میری نظر پہ پہلے پڑ جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب کیا دوں گا اور اللہ نے قرآن میں کہہ دیا اللہ وہ ذات ہے جو تمہاری آنکھوں کی چوری کو جانتا ہے اور جانتا جو تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے کالا چشمہ پہن کے سیدھی گردن کر رہے ہیں کہ تم ٹیڑے میڈے دیکھ رہے ہو گناہوں کو دیکھ رہے ہو مسلمانوں کو حقارت سے دیکھ رہے ہو انسانوں کو حقارت سے دیکھ رہے ہو غرور تکبر کی نگاہ دور چلا رہے ہو لوگ سمجھتے یہ مجال سیدھا جا رہا ہے لیکن آپ کے فرما آنکھوں کی چوری درائروں کے اندر سے دروازے کے درائروں میں سجم دیکھ رہے ہو چھانتے پہ چڑھے وہ چپکے چپکے جب گھروں میں جھانک رہے ہو فرمایا تمہاری آنکھوں کی چوری اللہ دیکھ رہا ہے تمہاری نگاہ وہاں بعد میں پڑھتی ہے اللہ تمہاری نگاہ کو پہلے دیکھ رہا ہے اور وہ ما تقفی صدور پھر ان معصد اور گناہوں کے دیکھ کر اپنے دل کے اندر تم جال بنتے ہو جو منصوبہ بندیا کرتے ہو جو گناہوں کی خیالات پکاتے ہو فرمایا کہ اللہ تبارک وطالق اس کا بھی علم ہے فرمایا کہ جب اس کیفیت کے اندر بندہ آ جاتا ہے مومین تو پھر اللہ تبارک وطالق اس کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیتے